مجلس کے محل کو کون جانتا ہے بہت سارے دوست وہ پلر کے پیچھے بیٹھے ہیں اگر محبت کریں سامنے آجائیں محول اچھا ہو جائے گا جو دوست پیچھے بیٹھے محبت کریں یا قریب آجائیں ایک سلوات سارے حضرات بلندہ تمام احباب سلطماس شہدہ ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لئے صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و علایت میں انجام دینے والوں کے لئے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد بھی ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرہومین کو یاد کرتے ہوئے اور باللخص بانیان مجلس کے مرہومین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرماؤں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدن السراط المستقیم سراطا لذین نعمتا علیہم غیر المغذوب علیہم وللظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوا احد اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات دعا کریں اللہ کریم باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں بانیان مجلس کی حاجات کو پورا فرمائے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرمائے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے جتنے ازادار مومنین مومنات تشریف فرمائے ہیں کریم اللہ باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرمائے جتنے مومنین بیمار ہیں کریم اللہ سب کو شفائے کاملاتا فرمائے جو بے اولاد ہیں نیک سہل اولاداتا فرمائے جتنے مومنین تنگ دست ہیں میرا اللہ سب کو وسیح اللہ رزق نصیب فرمائے کریم اللہ دنیا میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے جب تک زندگی رہے بار بار محمد وعال محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے کریم اللہ علماء علماء راجعہ السلام کی زندگی دراز فرمائے مرخاتمہ بالحیمان فرمائے پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص میرا اللہ مومنین کی مال جان عزت عبرو نموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان تشیق نست و نبود فرمائے میرا اللہ وارث عزا یوسف زہرہ امام صاحب الاسر اللہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرمائے حضرت حجت کے ہامیان و ناصران نوکران و منتظران سے ہمارا شمال فرمائے ربنا تقبل منا انکانت السمی العلیم و تبع علینا فانکانت التواب الرحیم بجاہ محمد و آولہ الطاہرین قبولیت دعا کے لئے بلند صلاوات امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لئے بھی بلند صلاوات امام علیہ السلام کے لئے امام علیہ السلام کے لئے امام علیہ السلام کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنت للمومنین والنار للمنافقین الحمدللہ اللذی جالنا من المتمسکین حمدللہ من الرحمن الرحیم مزلومین السلاة والسلام ومتحیت والاکرام علی رسول کریم شفی المزنبین آنیس الوریبین رحمت للعالمین عنی الابد الموید رسول المسدد المحمود الامد المصطفی المجد بلقاسم محمد صلی اللہ علی رسول کریم سمہ السلاة والسلام ومتحیت والاکرام علی رسول کریم علی رسول کریم المعسومین المنتجبین المنتخبین المزلومین والعنت الدائمت علی عدائهم ملونین یوم عداوتهم علی قیام یوم الدین وَبَعْدَ يَوْمِ دِینَ مَا بَعْدُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْزَّرَّ وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عِنِ النَّاسِ صلوات سارے علی رسول کریم محمد 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 قرآن پاک سے ایک چھوٹا سا آیت مجیدہ کے ایک ٹکڑا میں نے دلاوت کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو فِسَّرَّا خوش بختی ووسطِ رزق آسانی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَالْزَّرَّا اور جو مشکل حالات اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وَالْقَازِمِينَ الْغَيْزَ اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے وَالْعَافِينَ عِنِ النَّاسِ اور وہ لوگ جو لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں لوگوں کے قصور لوگوں کی تقصیر ماف کرنے والے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جو اللہ کو محبوب لوگ ہیں اللہ رب العزت کے نگاہ میں جو پسندیدہ ہیں ان کی یہ صفات ہیں جی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دوسرا اپنے غصے پر اپنے غصے پر قابو پانا ممنین کرام جس آقا کی شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس مناقض کی گئی ہے اس آقا کے القاب بہت سارے ہیں اور معروف ترین جو لقب ہے وہ قازم ہے امام موسیٰ قازم علیہ السلام اپنے غصے پر قابو پانے والا ایک موسیٰ سلسلہ انبیاء میں گزرے ہیں نبی تھے رسول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام صحب شریعت صحب کتاب اور ایک موسیٰ ہمارے ساتھویں امام علیہ السلام آپ آپ ذرہ توجہ کیجئے گا قرآن پاک نے جو نبی موسیٰ ہیں ان کی جو صفت بیان کی ہے وہ ہے غزبان غزب والے غصے والے توجہ جا رہا ہوں ایک موسیٰ گزرے جو غزب اور غصے والے تھے اللہ نے فرزند زہرہ ایک اور موسیٰ بھیجا جو قازم کے لقب سے شہرت پائی جو اپنے غصے کو پی جانے ہوا اپنے اپنے غصے پر کنٹرول کرنے ہوا مومنین دیکھئے آئیمہ کی یاد منانے کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ اس امام معصوم کی تعلیمات سے ہم آگا ہوں ان کی سیرت سے آشنا ہوں اس ہستی نے ہماری ہدایت کے لئے کیا فرمائے آخر وہ ہمارے ساتھویں امام تھے اللہ نے انہیں امام بنایا رہبر بنایا حادی بنایا انہوں نے ہمارے لئے کیا فرمایا اور آقا کی سیرت میں ہمارے لئے کون سے نمائیں پہلو ہیں تو یاد رکھی ساتھویں امام کی زیرت میں سب سے نمائیں صفت جو ہے وہ ہے اپنے غزب پر کنٹرول کرنا اپنے غصے پر کنٹرول کرنا اور اپنے غصے کو پی جانا توجہ کر یقین کرنا میں ایک سروے پڑھ رہا تھا ایک بندے نے جیل میں جا جیل میں قیدیوں سے سوال کیا کہ تم کس جرم میں آئے ہو اور یہ جرم تم نے کیوں کیا کسی نے گالی دی کسی نے کسی کو مارا کسی نے کسی کا گھر جلا دیا کسی نے کسی کو قتل کر دیا جی تر تر کے جرائم نووے فیصد لوگوں نے جو جیل میں بند تھے نووے فیصد لوگوں نے کہا کہ بس غصے کی وجہ سے ہو گیا یہ جتنے جرائم ہم سے ہو گئے یہ غصے میں ہو گئے غصہ آیا بس پھر آؤ دیکھا نہ آؤ جی بس پھر غصے میں آکے وہ اقدام کر بیٹھے اور ساری زندگی کا پچھتا ہوا غصے کی وجہ سے کتنی جانیں طلف ہوئیں کتنے لوگ غصے میں قتل ہوئے نتیجے میں پھانسی چڑھ گئے کتنے لوگ غصے میں آکے جرائم کا ارتکاب کیا زندگی جیلوں میں گزر گئے سب ظلم ہو رہا ہے یہ صرف غصے پر قابو نہ پانے کی وجہ سے شیعو اللہ نے آپ کے لئے امام موسیٰ قاظم جیسا نمو نہ بھیجا میں نے تھوڑی سی بات ہوئی آج ہمارے مواشرے میں پتہ کیا ہے لوگ اپنے غصے پر بھی فخر کرتے لوگ کہتے ہیں جی اپنا ہنر جانتے ہیں پھر میں تو کسی کی برداشت نہیں کرتا میں تو پھر موہ پہ کھری کھری سنا دیتا ہوں ایسی باتیں کرتے ہیں نا یعنی لوگ اپنی ہنر جانتے ہیں موسیٰ قاظم کے ماننے والو یہ غصے کا اظہار کرنا اور غصے میں آگ بگولہ ہو چونکہ حدیث کے یہ لفظ ہیں جب انسان کو غصہ آتا ہے عقل کام چھوڑ دیتی ہے یہ بے اقلی کی دلیل ہے موسیٰ قاظم کے پیروکاروں کو اپنے غصہ پر کنٹرول کرنا چاہے کتنے جرائم کا راستہ بند ہو جائے اگر ہم اپنے غصے پر قابو پال نبی کریم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیت فرمائے فرمائے اللہ تغذب غصہ نہ کیا کر غصہ نہ کیا کر کتنے گھر اجڑ گئے ہمارے معاشرے میں 99 فیصد طلاقیں ہوتی ہیں اسے غصے کی وجہ سے غصے میں آکر طلاق دے دی غصے اور برادران کے ہیں تو پھر اور مشکل ہو جاتی ہے ان کی ایک مرتبہ تینوں طلاقیں ہو جاتی پھر حلالہ کرواتے پھرتے ہیں سلوات پڑھو سارے حضرات بولان گا یہ گھر کیوں پر بہت ہو ہے غصے کی وجہ سے آپ اندازہ فرما امام کا لقب قازم کیوں مشہور ہوا مقام ولایت رکھتے تھے ولایت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے جب حارون کے دربار میں توجہ کیجئے گا حارون کے دربار میں جب ایک جادو گر دسترخان لگا اس جادو گر نے امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا حارون نے کہا تھا جادو گر سے العیاز باللہ کے امام کی توہین کی جائے امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھا اس نے جادو کے ذریعے روٹی اڑا دی توجہ پیچھے پردہ تھا جس پر شیر بنا تھا شیر کی تصویر تھی صاحب ولایت امام نے فرمایا یا اصد اللہ قل عدو اللہ اے اے اللہ کا شیر اللہ کے دشمن کو نگل جائے تصویر وہ جو تصویر تھی پردے پر تصویر مجسم ہوئی اور شیر بن کے اس جادو گھر کو نگل گئے حارون بے ہوش درباری بے ہوش ہر کوئی بے ہوش اور وہ پلٹ کے پھر وہ ہی تصویر بن حارون اپنی سرکت پر بڑا گڑ گڑ آیا امام علیہ السلام کے قتل کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا یہ امام کا جو اجاز تھا اور امام کا جو یہ مقام ولایت تھا یہ بھی ایک امام کے قتل کی وجہ بن ہرے تکلیم اللہ آخر ہرے رسالہ یا حسول اللہ ہرے حین آخر یعنی طاقت ہونے کے باوجود قدرت ہونے کے باوجود چودہ سال قید گزار کر قازم تھے قازم اپنے غصے کو پینے گا اور یہ سب آئیمہ کی شیرت ہے سب آئیمہ کی جوانوں بزرگو دوستو میں نے پڑھا کہ انسان کو جب غصہ آتا ہے نا وہ جو شدید غصے کا وقت ہوتا ہے جس میں پھر اقل ساتھ نہیں دیتی اور اپنی اس جہالت اور ہماکت کی وجہ سے وہ کسی جرم کا ارتقاب کر بیٹھتا ہے کسی جنایت کا ارتقاب کر بیٹھتا ہے وہ آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم ہوتا ہے کتنا ٹائم اگر وہی آٹھ دس منٹ اپنے حواس پر کابو پا لے تو نہ پھر زندگی خراب ہوتی ہے نہ انسان کی حضادی سلب ہوتی ہے نہ سولی کے وہ اس تخت پر جاتا ہے نہ زندان اور جیل کی ہوا کھانا پڑتی ہے اگر وہ دس منٹ کنٹرول کر لے اور شریعت مقدسہ نے حس کے کنٹرول کے طریقے بھی بتائے جس مقام پہ تم کھڑے تمہ غصہ آگیا اس مقام سے دور چلے جاؤ وہ سٹھنڈا ہو جائے سرکار کی عدیث ہے یہ غصہ آگ ہے کہتے ہیں نا کہ غصہ میں آگ بگولہ ہو گیا یہ غصہ آگ ہے آگ اور یقین فرمائی آپ مہرین کی پہلے جوان بیٹھو جو نیٹ سے استفادہ کرتے رہتے ہو آپ گوگل پہ جا کے صرف اتنا سرچ کریں غصے کے اثرات اور غصے کے نقصانات اب حیران ہو جائیں گے خدا جانتا ہے مہرین نے لکھا ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کتنی بیماریوں کا سبب یہ غصہ ہے کتنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس غصے کی وجہ سے شہر مقدس کہتے ہیں غصہ آجائے کھڑے ہو تو لیٹ جاؤ اور کچھ نہیں تو پانی پی لو غصہ آجائے پانی پی لو جا کے غصے کر لو وہ جو حرارت ہے وہ بوچ جائے کہ غصہ فتح ہو جائے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پا دیتے ہیں جو غصے کو کنٹرول کرنے ہر سال امام موسیٰ قازم علیہ السلام کی یاد مناتے ہو تو جو ہو رہی ہے یہ آقا کا معروف لکب ہے اللہ ہمیں بھی اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق دے اور وہ اللہ کو پسند ہیں جو لوگوں کو قصور ماف کر دیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں ہمارے ایمہ کی صیرت کیا ہے یہاں کسی کو گالی دے کے دیکھو گالی مارنے مرنے پہ نوبت آ جائے گی تھانے کچہری تک باد سے لی جائے گی پرچے مقدمے شروع ہو جائیں گے گالی سے باد چلی غصے ربیت ہوئی تھی دشمنی علی و اولاد علی پر مدینہ ایمام حسن مجتبہ بہت شرف سے نکلے جب ایمام مجتبہ کو دیکھا سنیے گا گالیاں دینا شروع کر دی ایمام مجتبہ فرزند رسول کو صرف ایمام مجتبہ کو گالیاں نہیں دیں ایمام حسین علی اسلام کو بھی گالیاں دیں ایمان سے بتائی مجھ سمیت کوئی برداشت کرے گا میرے باپ کو گالی دیں نہیں کرے گا نا مولا امیر المومنین کو گالیاں دیں ایمام مجتبہ کو گالیاں دیں جب گالیاں دے دے کے بک بک کے تھک چکا نا فرزند رسول نے فرمای تم پردیسی معلوم ہوتے ہو پردیسی معلوم ہوتے ہو رہنے کو گھر نہیں تو میرا گھر حاضر ہے بوکھے ہو تو میرا دسترخان حاضر ہے زادرہ نہیں تو زادرہ دینے کو تیار تمہارے پاس سواری نہ ہو تو میرا گھوڑا حاضر کیا کردار کی عظمت ہے خدا کی قسم اس کو تو یہ توقع نہیں جب یہ رد عمل دیکھا نے قدموں پہ گر گیا کہتا فرزند رسول مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا آپ کے خلاف تبلیغات ہی اتنی ہوئی ہیں کہ یہ شام کے اس محول کم اثر تھا آج سے پہلے آپ اور آپ کے بابا سے بڑھ کے میرے نزدیک دشمن کوئی نہیں اب صحاب اہل بیت میں شام ہو کس کی وجہ سے وہ امام کے حسن کردار کے وجہ سے کوئی ماف کرنے کو تیار ہی نہیں ماف کس کو کیا جائے گا جو قصور کرے گا ماف وہی ہونی ہے جہاں قصور ہوا ہے جہاں غلطی ہو جہاں کسی نے کوئی گناہ کیا ہے کوئی زیادتی کی ماف وہی ہونی ہے آج یہ ماف والا چپٹر ہی ختم ہوگی مکہ والوں نے کتنے دکھ دیا رسول اللہ کو کورا پھینکا راستے میں کانٹے بچھائے سجدے کی حالت میں اوجڑیاں اور گندگی رسول اللہ پر صرف آٹھ سال گزرے اور آٹھ سالوں میں پھر رسول اللہ اسی مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے اور نبی کریم کے جو صحابہ تھے وہ بڑے جذباتی ہو رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے آج انتقام لیا جائے گا آج بدلہ لینے کا دن ہے نبی رحمت سے سنا فرما یہ نعرہ نہ لگاؤ یہ نعرہ لگاؤ آج رحمت کا دن ہے آج ماف کر رہے آج انتقام نہیں لیا جائے اللہ تعالی ماف کرو نبی پاک کی حدیث ہے رسول اللہ فرما دیں تم زمین والوں کے قصور ماف کر دو تاکہ ارش والا تمہارے قصور ماف کر سالوات پڑھ دو محمد وآلہ دورات تو نہیں رہے حضورات اچھا ہر امام معصوم کا جو وسیلہ ہے اور توصل ہے وہ کسی نہ کسی حاجت کے لئے بڑا مؤثر ہے سفر میں سفر میں مال جان کی حفاظت کے لئے امام رضا علیہ السلام کا وسیلہ بہت مؤثر جب آپ سفر شروع کریں اے اللہ تجھے امام رضا علیہ السلام کا واسطہ میرا سفر بے خطر فرم اس سفر میں میری حفاظت فرم سفر کے لئے بالخصوص اس غریب الغرباء کا جو توصل ہے وسیلہ ہے وہ بہت مؤثر ہے اگلی بات سننا جس آقا کی آج شہادت منا رہے ہو جتنے لوگ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہیں وہ آنکھوں کے جتنے بھی بیماری اور مسائل ہیں امام موسیٰ قاظم کا وسیلہ بڑا مجرب اور شفاہ بن گئے دونوں دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھ کے اے اللہ تجھے امام موسیٰ قاظم کا واسطہ میری آنکھوں کو شفا عطا کر میری اس بیماری کو دور فرمات یہ خصوصا بالخصوص ویسے تو امام شافی نے کہا تھا سامرہ معذرہ چاہتا قاظمین میں جہاں آقا کی قبر مبارک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام ایک لفظ آیا ہے سنییں گا امام شافی کہتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قبر مبارک تریاق مجرب ہے یعنی بیماریوں کے خلاف ایسا تریاق ہے جس کا بار 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 تجربہ ہو چکا ہے بار بار تجربہ ہو چکا خدا جانتے ہیں انگینا تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے آقا کی ذریع سے فیض پایا ہے جن کی مشکلیں حل ہوئی ہیں جن کی حاجتیں پوری ہوئی ہیں اس لئے آقا کا ایک لقب باب الہوائج آل محمد کے گھرانے میں یہ میرا کے گھرانے میں ہر ہستی باب الہوائج ہے کوئی شک ہے لیکن دو ہستیاں جنہوں نے باب الہوائج کے لقب سے بہت زیادہ شہرت پائی ایک حضرت اب الفضل الاباس علمدار باب الہوائج کے لقب سے شہرت پائی دوسرے امام موسیٰ قاظم اللہ السلام ہیں جنہوں نے باب الہوائج کے لقب سے شہرت جس دروازے سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی اور آقا کا دوسرا لقب ہے باب المراد جہاں سے مرادیں پوری ہوتی جہاں سے مرادیں پوری ہوتی سامن نگرامی قدر اب اگر اجازت دو تو امام کی ایک حدیث سن لوں سلوات پڑو آقا کی ذات پہ بلند کیا فرمایا سرکار نے تفقہ فی دین اللہ فإن الفقہ مفتح البصیرہ و تمام العبادہ آقا فرماتے ہیں اللہ کے دین میں سوج بوج حاصل کرو اللہ کا دین سیکھو ان الفقہ مفتح البصیرہ یہ دین شناسی ہی بصیرت کی چابی ہے یہ دین شناس ہونا یہ دین کو سمجھنا یہ بصیرت کی کنجی ہے بصیرت کی و تمام العبادہ اور سرکار فرماتے ہیں ساری عبادت یہی ہے کہ بندہ دین شناس ہو جائے ساری عبادت یہی ہے کہ انسان دین شناس بنے آپ مجھے بتائیے ہمارے یہ آئیمہ اللہ نے منصب امامت ان حسدیوں کو عطا کیا یہ جو محمد وعالی محمد اللہ مسلم کا گھرانہ اس قائنات میں تشریف لیا وہ کس لی آیا ہماری ہدایت کے لئے ہماری رہبری کے لئے امام کا معنی رہبر ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے نہیں آئے یہی غرض ہے یعنی آئیمہ نے ہمیں وہ تعلیمات دیئے جن پر عمل کر کے ہماری دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت بھی جنت مل جائے آقا فرماتے ہیں دین شناس بنو دین سیکھو یہ ساری کساری عبادت یہی اور دین دین توجہ کیجئے گا آیت اللہ تقی فلسفی ایران کے بڑے معروف خطیب گزرے ہیں رہ شہر میں شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کی جہاں روزہ مبارک ہے یہاں پہ یہ رواق ہے گمبت جہاں شاہ عبدالعظیم کی قبر ہے یہ ساتھ حوالہ جو رواق ہے اس میں آغا محمد تقی فلسفی کی قبر ہے بہت بڑے فقی تھے کمال کی کیا علمی گفتگو ان کی کاش آپ کو فرس یاتی ہوتی تو سنتے تو حیران ہوتے امام خمینی نے ان کے وفات پر جو بیانیا دیا تھا اس میں ایک جملہ فرمایا تھا زبان گویا یہ اسلام اسلام کی بولنے والی زبان اسلام کی بولنے والی زبان آغا فلسفی میں نے ان کے حالات میں پڑھ ایک سلوات پڑھ دو سارے بولاندوا میں نے آغا فلسفی کے حالات میں پڑھ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 ممنین میں عرض کر رہا تھا کہ آغہ تقی فلسفی کہ میں نے حالات میں پڑھا تہران میں کسی مجلس انہوں نے خطاب کیا تو جب ممبر سے اترے ایک ایرانی آغہ فلسفی کے پاس گیا اور کہنے لگا آغہ فلسفی آپ نے مجھے پہچانا فرمایا میں نے نہیں پہچانا تاکہ شاہ کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا وہ میں تھا یہ اس نے اپنا تعرف کروا لیکن کہنے لگا کہ آغہ فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی جب میں نے شاہ کے حکم سے آپ کو گرفتار کیا تھا میں اس وقت جوان تھا آج میں بوڑا ہو گیا ہوں لیکن آپ میں میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی یعنی اتنے سال پہلے جب میں نے دیکھا تھا آپ کو آج بھی آپ ویسے ہی نظر آ رہے ہیں آپ میں کوئی تبدیلی نہیں میں جوانی سے بڑا پہ میں چلا گیا اس کی وجہ کیا ہے آغہ فلسفی نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے تو شاہ کا نوکر تھا میں حسین کا نوکر تھا تو شاہ کا نوکر تھا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا نوکر تھا آغہ فلسفی نے اپنے خطاب میں ایک بات کی ذرہ سنیے گا وہ فرماتے تھے کہ یہ جو تم نے پل سرات کے متعلق سن رکھا ہے کہ پل سرات ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ایسا ہی ہے نا آپ سب نے یہی سنا ہے نا یہ حدیث کی تعبیر ہے روایت میں یہا ہے پل سرات کے بارے میں ہے ادق من الشعر بال سے زیادہ باریک و احد من الصیف تلوار سے زیادہ تیز آغہ فلسفی نے فرمایا یہ جو کہا گیا نا کہ بال سے زیادہ باریک ہے وہ پل سرات فرماتے تھے اس باریکی سے مراد ہے دین کی باریکی دین ہے دین دین خدا جو بال سے زیادہ باریک ہے اور فرماتے تھے ہر بندہ قیامت کے انتظار نہ کرو اسی دنیا میں ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ میں اس پل سرات سے گزر سکتا ہوں یا نہیں وہ فرماتے تھے ہر بندہ اپنے دامن میں جھانکے دیکھ لے اگر دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہے تو سمجھے پل سرات سے گزر لیکن اگر دین پامال ہو گیا دین کی حدیں پامال ہو گئیں تو پھر پل سرات سے نہیں گزر سکا دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تحلیل تحلیل سنیے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے اصحاب میں آقا کے شاگردوں میں ایک صحابی ہیں ایک شاگرد ہیں صفوان بن مہران جمال جمال پیشہ ہوتا تھا جمل اونٹ کو کہتے ہیں نا جی تو جس نے جمل رکھے ہوتے تھے وہ جمال کہلاتا تھا اس زمانے میں ظاہر قافلے چلتے تھے لوگ سمان لانے لے جانے کے لیے تو پھر لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے جو کرائے پہ دیتے تھے یہ صفوان امام کا صحابی ہے یہ اس کا کاروبار تھا اونٹ اس نے رکھے ہوئے تھے حارون اباسی قاتل امام موسیٰ قاظم علیہ السلام دنیا جسے رشید کہتی ہے یہ حارون حج کے لیے تیار ہوا صفوان سے اس نے اونٹ لیے کرائے پر اب ظاہر بادشاہ جب چلتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے حارون اباسی نے صفوان سے کرائے پر اونٹ لیے پجرت تے ہوگی امام اللہ تے ہو گیا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی امام نے فرمایا صفوان میں نے سنے کہ تُو نے اپنے اونٹ حارون کو دی ہیں کرائے پر جی آقا وہ حج کے لیے جا رہا ہے مطلب کیا تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دی نہ شکار ہے نہ صحیحت ہے نہ سیر ہے وہ تو حج کے لیے جا رہا ہے امام علیہ السلام کہتی باب سننا شیعو دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے آقا نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے وہ حج پہ جا رہا ہے لیکن یہ بتا یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ حارون حج کے لیے جائے اور پھر حج کر کے خیریت آفیت کے ساتھ واپس آئے تو کہا بلکل یہ تو تمنا ہے اگر وہ زندہ نہیں آئے گا تو قرائے کون دے گا میرے اونٹوں کا آقا نے فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی حرام ہے ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی گناہ ہے یہ ہے پولس رات یہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک یہ دین تھا جو بال سے زیادہ باریک تھا جب آپ مومنین سوچئے گا کہ صفوان ڈریکٹ معصومین کی صحبت میں بیٹھنے والا ڈریکٹ امام معصوم سے قصب فیض کرنے والا جب وہ اس دین کی باریکی کو نہ سمجھ پایا تو ہمارا کیا بنے گا اس لئے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہو فی دین اللہ اللہ کا دین سیکھو دین خدا میں سوج بوجھ حاصل کرو اپنے بچوں کو حلال حرام سکھاؤ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفقہو فی الحلال والحرام وئلہ انتم عراب شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم غیر محذب رہ جاؤ گے تم بددو کے بددو رہ جاؤ اب ذرا سنیے گا صفوان پھر کیسا مومن تھا کیسا شیعہ تھا خدا جانتا ہے جب وہ اس کو پتا چلا کہ میرے اس عمل سے معصیت خدا لازم آتی ہے اس نے سارے اونٹ بیچ دیئے وہ کاروباری چھوڑ دیا جس سے نافرمانی ہے خدا کا اندیشہ تھا جس سے حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا اور اس کے برعکس جب علی بن یقتین نے امام قاظم علیہ السلام سے آکے ارض کی کہ فرزند رسول حارون مجھے وزارت کی پیش کش کر رہا ہے آقا میرے لئے کیا حکم ہے میں وزیر بن جاؤں یا نہ ہمارے سلام ہے ایسے مومنین کو کہ دنیا کی وزارت اور بادشاہت بھی ملتی تھی تو پہلے امام سے پوچھتے تھے لے لوں یا نہ لوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بن یقتین تو وزارت کو قبول کر لیکن ایک وعدہ کر میرے ساتھ ایک چیز کی زمانت دے ایک چیز کی تو زمانت دے قبول کر لے اس وزارت کو ایک زمانت تو دے تین زمانتیں مجھ سے لے لے تو زمانت یہ دے کہ میرے شیعوں کا کوئی کام رکنے نہیں پائے گا تو جب وزیر عظم ہوگا میرے محبوں کے میرے شیعوں کے تو کام کرے گا یہ کام کرنے والی زمانت تو تو دے تین زمانتیں مجھ سے لے لے لوہا تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا لوہا تجھے تکلیف لوگ یہی ڈرتے ہیں نیار کوئی ماری نہ دے تیر تلوار نیزہ لوہا تجھے تکلیف نہیں پہنچائے گا یہ پہلی زمانت دیتا ہوں زندان کی چھت تجھ پر سایہ نہیں کرے گی قید و بند نہیں دیکھنی پڑے گی یہ مسئیبت یہ میری دوسری زمانت تیسری زمانت دیتا ہوں فاقر اور غربت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا شیعوں کی حفاظت تو کرتے جانا تمہاری حفاظت ہم کریں سننا جوانوں اس روایت کی بنیاد پر ہمارے فقہاں نے لکھا ظالم حکمران کی نوکری ظالم حکومت میں نوکری جائز نہیں ہے اب تو حالات بدل گئے نا جی ہمارے جو ایک پورا باب ہے حدیث میں بھی فقہ میں بھی اعوانِ ظالمہ ظالم کے مددگار مولا امیر المومنین کا وصیت نام نحج البلاغ میں موجود ہے مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی بیٹا ظالم کے دشمن رہنا مظلوم کے مددگار اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی نہ کرنا ظالم کے طرف مائل بھی نہ ہونا ظالم کے لئے دل میں نرم گوشہ نہ رکھنا فرنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے رسول اللہ کی حدیث ہے آج حالات بدل گئے نا جی ہمارے سمانے میں وہ دوات ہوتی تھی نا اس میں صوف ڈالا جاتا تھا کوئی ٹاکی کپڑا ڈال کے دوات بنتی تھی یعنی یاد ہے وہ تو بولو رسول اللہ کی حدیث ہے جو ظالم حکمران کی دوات میں صوف بھی ڈالے گا اللہ اس کو بھی اسی ظالم کے ساتھ محشور کرو اس روایت کی بنیاد پر ہمارے علماء اور فقہانے فرمایا ظالم کی نوکری جائز نہیں صرف ایک صورت میں جائز ہے مولا امیر کی حدیث پڑھنے لگا ہوں کفارت عمل سلطان الاحسان و الالاخوان مولا نے فرماتے ہیں ظالم بادشاہ کی اس نوکری کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے برادران دینی اور ایمانی کے کام آ مومنین کے مومنین کے کام کرو اور یہ جو امام نے فرمایا تھا علی بن یقتین کو کہ میں تین زمانتیں دیتا ہوں یہ امام کا دیکھئے اس وقت تو بظاہر علی بن یقتین سامنے ہے ورنہ امام علیہ السلام کا یہ حکم قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لئے اگر تم کسی سیٹ پر بیٹھے ہو اگر کسی عہدے پر فائز ہو اگر کسی پوسٹ پر تم متمکن ہو آج بھی امام کا یہ وعدہ ہے محبوں کے شیعان اہل بیت کہ تم جائز کام کرو اوپر در غیب میں بیٹھا تمہاری حفاظت کر یوسف الزہرہ کا وہ خط جسے ہم کہتے ہیں توقیع مبارک امام علیہ السلام کی جو تحریریں غیبت کے زمانے میں آئیں وہ توقیع کہلاتی ہیں امام کے توقیع مبارک کہ یہ جملے ہیں شیخ مفید کی نام جو خط لکھا اس میں یہ جملے تھے آقا نے فرمایا ہم تمہاری سرپرستی سے کبھی غافل نہیں ہیں اور ہم تمہاری یاد سے غافل نہیں ہم نے کبھی تمہیں نہیں بھولایا اگر ہمارا دست شفقت تمہارے سر پر نہ ہوتا تو ام پر مسائب کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑتے کہ دشمن تمہیں کب کم مٹا چکا ہوتا سامنگرامی اس بارہ سو سال کے عرصے میں یقین کیجئے میں تو کہتا ہوں رہلت پیغمبر سے لے کے محبانِ آلِ رسول پر ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا آج تک جاری ہو ساری ہے ظالم تھک گئے خدا کی قسم کی سشیعہ نے ناقیدہ بدلانا ولایت کو چھوڑا نہ راہ اہلویت کو چھوڑا تو وہ ہے نا ہم نے کتنے ہمارے افراد مارے گئے محبتِ اہل بیت کے جرم دو دو سو جنازہ ایک دن میں اٹھایا ہم نے لیکن خدا کی قسم کوئی راہ اہلویت کو چھوڑنے کے لئے تیار یہ حمد یہ حوصلہ یہ آلِ محمد کی محبت سے چونکہ ہمیں پتہ یقین ہے ایک ہستی ہے جو ظالموں سے انتقام لینے والی تو سامنے گرامی یہ امام کا وعدہ ہے جائز کام محبوں کے شیعوں کے پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے شیعہ ہے تو کرو اچھا پھر دو دو چیزیں مولا امیر فرماتے ہیں زقاط الجاہ الشفع یہ سن لیں ذرا مولا امیر فرماتے ہیں ہر شیعہ کی نا کوئی نا کوئی زکاة ہے ہر شیعہ کی زکاة ہے زکاة البدن السوم بدن کی زکاة ایک روزے رکھو زکاة تو صحت ہے العبادت تو للہ صحت کی زکاة اللہ نے صحت دی ہے نا اللہ کی بندگی کرو ایک بات سن لیں نا یقین کرنا دوستو میں تو بڑا فرشان ہوتا ہوں میں تو خود بیماری سے گزراؤں مسجدوں میں نا کرسیوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے وہ خوشی سے پڑھتا ہے بیمار ہے نا بیچارہ کسی کو گھٹنے کا پرابلم کسی کو ریڈ کا پرابلم وڑی کا جو مسئلہ ہے مولا علی فرماتے ہیں تاریسیحت کی زکاة عبادت کہاں وہ سجدہ جو سات آزا پر مشتمل اور کہاں وہ نماز جہاں اشارے سے سجدے کر رہا ہے یہ برابر تو نہیں ہو سا بولو زکاة الجمال العفہ تو مرد ہے عورت ہے اللہ نے خوبصورت جوانی تجھے عطا کیا خوبصورت شکل عطا کیا مولا علی فرماتے ہیں تیرے حسن و جمال کی زکاة یہ ہے کہ تُو دامن کو گناہوں سے علودہ نہ کر تیرے عفت تیرے پاک دامنی تیرے حسن و جمال کی زکاة ہے اللہ غصت رزق عطا کرے زکاة الیسار اللہ غصت رزق عطا کرے تو کیا کر ماں باپ کے ساتھ عزیز رشتہ داروں کے ساتھ جو غریب ہیں ان کے ساتھ سلح رحمی کر زکاة الشجاة الجہاد فی سبیل اللہ بہادر ہے راہ خدا میں جہاد کر بات سمجھا رہی ہے زکاة الجہ الشفاء اللہ نے کوئی تمہیں اچھی نوکری دلا دی سرکار میں کسی پوسٹ پر ہو تو فرماتے ہیں تیری اس سیٹ کی ایک زکاة ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے کام کر یا کروا دو صورتیں ہیں نا ایک دفعہ کہ میں تو اس مومن کا کام نہیں کر سکتا لیکن میں کروا سکتا ہوں اس کا کام رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ذمہ داری سے مومن کی حاجت براری کے لیے اس کی حاجت روائی کے لیے تم ساتھ چل کے جاؤ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں پیغمبر فرماتے ہیں چاہے اس کا کام ہو یا نہ ہو تم نے کوشش کی اس کے ساتھ چل کے گئے ایک ایک قدم پر صفحہ اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے جتنا سواب اور ربادات ہے توجہ ہوگی حضرت علی بن یقتین ابراہیم جمال ایک مومن تھا بغداد کا ایک دن ابراہیم علی بن یقتین کے پاس آئے نوکر کو بھیج دیا جاؤ ابراہیم سے کوئی میرے پاس وقت نہیں واپس آ گیا حج کا زمان نہ آیا علی بن یقتین مدینہ پہنچا آقا کی خدمت میں در اقدس پر حاضر ہوا سرکار باب الحواج نے فرما جاؤ علی بن یقتین سکو میرے ابراہیم کے لئے تیرے پاس وقت نہیں تیرے لئے میرے پاس وقت پشمان ہوا نادم ہوا فرزند رسول میری خطہ کیسے معاف ہو سکتی ہے میری غلطی کیسے معاف ہو سکتی ہے آقا نے فرمایا جاکہ ابراہیم کو راضی کر کے آقا یہ مدینہ وہ بغداد دو چار دن حج میں رہ گئے میرا تو حج نکل جائے گا امام نے فرمایا تیرے بغداد آنے جانے کا بندوبست میں کرتا ہوں جنت البقی میں چلے جانے ایک تیار ناکہ ملے گا اس پہ سوار ہونا چشم زدن میں بغداد لے جائے گا ابراہیم کو راضی کر کے آقا تیار ناکہ ملے سوار ہوا اجازہ امامت سے بغداد پہنچا ابراہیم کے دروازے پر اب آپ خود تصور کریں ایک غریب انسان کے دروازے پر وقت کا وزیر آزم آجا میرے دروازے پہلے ابنی اکتین پر میں میں معافی مانگنے آیا ہوں میں نے تجھے ملاقات کے لئے وقت نہیں دیا تھا نا میرے امام نے مجھے ملاقات کے لئے وقت نہیں دیا میں معافی مانگنے آیا ہوں تیری رضا چاہتا ہوں کہا میں کہاں راض ہوتا ہوں آپ بڑے لوگ ہیں میں راضی ہوں آپ سے کہاں یوں نہیں تیری رضا کی مہر چاہیے مہر کیسی مہر اہلی ابنی اکتین کہتا ہے میں زمین پر لیٹتا ہوں تو اپنا پاؤں خاک آلود کر کے میرے چہرے پر رب پاؤں خاک آلود کر کے میرے مہر پر رکھ یہ تیری رضا کی مہر ہوگی جو اپنے وقت کے امام کو دکھاؤں گا علی ابنی اکتین زمین پر لیٹا ابراہیم نے پاؤں خاک آلود کر کے چہرے پر رکھا ابراہیم کی رضا کی مہر لگوا کر اب جو علی ابنی اکتین مدینہ پہنچا امام موسیٰ کاظم دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے تھے شیو اس سے کیا واضح ہوا ہمارا کوئی عمل وقت کے امام سے پوشیدہ نہیں ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ برادران ایمانی مومنین شیعان آل محمد کی رضا امام کی رضا ہے بہم نفرتیں ختم کرو بہمی قدورتیں ختم کرو تم سب ایمان کے ماننے والے ہو ازادارو اس امام کی صیرت میں ایک جملہ آیا لا يزالو ينتاقلو من سجنن الا سجنن ساری زندگی زندگی کا اہم ترین حصہ ایک زندان سے دوسرے زندان دوسرے زندان سے تیسرے زندان تیسرے زندان سے چوتھ زندان روزہ الرسول سے امام موسیٰ قاظم کو گرفتار کیا گیا اور سب سے پہلے امام کو بسرہ کے قید خانے میں بھیجا گیا حارون کا چچزاد بھائی تھا جو بسرہ کا گورنر تھا اس کے قید خانے میں رہا اور خدا جانتا ہے حارون کہتا تھا قیدی پہ ظلم کرنا کہتا ہے میں دیکھا کرتا تھا کہ یہ قیدی کیا کرتا ہے خدا جانتا ہے کہتا ہے میں دیکھتا تھا نماز فجر کے بعد سجدہ خالق میں سر رکھتا تھا زہر کے وقت سجدے سے سر اٹھاتا تھا پھر زہرین پڑھ کے سجدے میں سر رکھتا تھا پھر مغرب کے وقت سر اٹھاتا تھا اور امام دعا کرتے تھے یہ امام کی زندان کی دعا ہے دعا کرتے تھے اللہما انی اسعالوکا ان تفرغنی لعبادتک میرا اللہ میں تجھ سے دعا کیا کرتا تھا اے اللہ مجھے عبادت کے لیے کوئی خلوت اور تنہائی کا مقام عطا کر میرا اللہ تیرا شکر ہے تُو نے مجھے وہ مقام عطا کر دے جہاں میں جی بھر کے تیری عبادت کرو ایک سال قید رکھا حارون کو خط لکھا اس قیدی سے میں نے سوائے عبادت خدا اور ذکر خدا کے کچھ نہیں دیکھا میں انہیں مزید قید نہیں رکھ سکتا مجھے خطرہ ہے کہیں عذاب خدا نہ مجھ پر نازل ہو جائے میں ایک بے گناہ قیدی کو زندان میں رکھوں اس کے بعد امام کو وہاں سے بغداد منتقل کیا گیا اور بغداد میں فضل ابن ربی کا قید خانہ خدا جانتا ہے دروغہ زندان زندان کا جتنا عملہ ہوتا تھا وہ امام سے محبت کرنے لگ جاتا تھا امام کی صیرت کو دیکھ کے امام کے کردار کو دیکھ کے اللہ ہو اکبر فضل ابن ربی کی جب زندان میں تھے نہ امام ازادارو میں ایک جملہ کہنے لگوں آپ کی عبادت ہو جائے گی اگر توجہ ہے آل محمد کے گھرانے میں دو ہستیاں ایسی ہیں شہادت سے پہلے جن کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا دو ہستیاں رسول اللہ کے گھرانے میں ایسی ہیں شہادت سے پہلے جن کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا ایک رسول کی بیٹی فاطمہ زہرہ جن کے لئے روایت کا لفظ سارت کل خیال سیدہ تیرہ ایک سائے کی طرح ہو گئی تھی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی تھی اور دوسری ہستی تیرا ساتھوہ امام جن کے آج جنازے کی شبی برامد ہو گی یہ بغداد کا قید امام بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا فضل ابن ربی بغداد کے ایک مومن سے کہتا ہے دل میں بات آئی آ تجھے آج تیرے امام کی زیارت کرواتا ہوں چھت سے لے گیا کہتا ہے اس روشندان کے اندر سے اپنے امام کی زیارت کر لے اس مومن نے روشندان کے ساتھ سر لگایا کافی دیر غور سے دیکھتا رہا اور پلٹ کے کہتا ہے فضل میرے ساتھ مزاق کرتے ہیں تم نے مزاق کیا ہے میرے ساتھ مجھے تو زندان میں صرف ایک کپڑا نظر آتا ہے فضل کہتا ہے خدا کی قسم میں نے مزاق نہیں کیا یہی تیرے امام ہے جو سجدے کی حالت میں یہی تیرے امام ہے جو سجدے کی حالت میں فضل ابن ربی نے بھی اپنے پاس قید رکھنے سے انکار کر دیا پھر تیز رہا زندان اگلا زندان وہ سندھی ابن شہق ملون کا زندان تھا یہ حرام زادہ یہودی تھا اور اس کا زندان اتنا تاریخ تھا روایت کے لفظ اس زندان میں یہ پتہ نہیں چلتا تھا دن کب تلو ہوا اور رات کب آئی تاریخ زندان تھا اور سننا میں ذمہ داروں لفظوں کا امام کا زیارت نامہ پڑھ لیں اس زندان میں سب سے زیادہ آقا کو تکلیفیں پہنچائی گئیں یہ سندھی ابن شہق یہودی ملون تھا یہ امام کو تازیان مارتا تھا اور جملہ سنوں گے امام کے زیارت نامے کا اسلام علی المعذب فی قار السجود جو امام کا زندان تھا نو ایک تہخانے کی شکل میں تھا اور مرتوب تھا جس میں امام قید تھے اور وہ تاریخ تھا میرا سلام اس قیدی پر جس کو ان تاریخ قووں میں ترہ ترہ کی عذیتیں پہنچائی گئیں ازادارو ہم نے دیکھیں حالات جیلوں کے جیلوں کے حالات دیکھیں لوگوں کو آپس میں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے لوگ آپس میں دن گزار لیتے ہیں گفتگو کر لیتے ہیں لیکن اس قیدی کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی جس کی وطن میں اٹھارہ بیٹیاں جس کے وطن میں انیس بیٹے اور قیدے تنہائی اور کوئی مونے سغمخار نہیں کوئی بات کرنے والا نہیں کیا گزری ہوگی پینے کے لیے گرم پانی دیتا تھا یہ ملون ازادروں میرا سلام اس قیدی پر المعذب فی قار السجون زندانوں میں ترہ ترہ کے عذاب دیے گئے وزیس ساکل مرزوز اور سن پاؤ گے اس جملے کا ترجمہ سن پاؤ گے میرا سلام اس قیدی پر کہ جس کے پاؤں کے زنجیر انہوں نے پنڈلیوں کو قیمہ بنا دیا تھا جس کی پنڈلیوں کے ہڈیار دے سر دیتا ہوگی عجر اکمہ اللہ بس عزادروں چودہ سال گزر گئے کہنا آسان ہے پڑھ لینا آسان ہے سن لینا آسان ہے چودہ سال گزر گئے چودہ سال سندھی ابن شاہق ملون کے ذریعے اس حرون حرامزادے نے آقا کو زہر دلوایا ہے عزادروں زہر نے امام پر اثر کیا عجر اکمہ اللہ آقا کی شہادت ہوئی ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا لوگ جا رہے تھے اپنے کام کاج کے لیے انہوں نے دیکھنا کہ جب دروازہ کھلا لوگ رک گئے لوگ رک گئے اس لیے کہ آج شاید کسی قیدی کو آزاد کرنے لگے ہیں لیکن ایک مرتبہ جو دروازہ کھلا چار مزدور بلائے گئے چار مزدور بلائے گئے ایک تختے پر امام کا جنازہ رکھا گیا آزاداروں ان مزدوروں نے آکے امام کا جنازہ اٹھایا اور خدا کی قضم یہ وہ قیدی تھا جس کی شہادت کے بعد بھی زنجیر نہیں اترے شیعہ بیٹھے ہو سنی بیٹھے ہو شریعت کا حکم سن لو یہ دین کا حکم سن لو جانور کو بھی جب زبا کیا جائے نا پاو میں رسیاں باندھی ہوتی ہیں جانور کو زبا سے پہلے شریعت کہتی جب زبا کر لو نا جب اس کی روح نکل جائے جان نکل جائے تو پھر اس کی رسیاں کھول گا اس جانور کو آزاد کر دو لیکن زہرہ کا لال وہ کہتی تھا جن کی شہادت کے بعد بھی جن کے زنجیر نہ اترے جن کی پاؤں کی بیڑیاں نہ اتریں ازادر و مزدوروں نے جنازہ اٹھایا اور آواز لگا رہے تھے لوگوں جس نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہو دیکھ لے ازادر و جنازہ لا کے پولے بغداد پر رکھا ازادر و سنوں کے لوگ بیسیں کر رہے تھے سندھی کہتا تھا اپنی طبعی موت مرے ایک مومن آگے بڑا شہید ابن شہید ہے میں خود امام سے پوچھوں گا جنازہ آگئے ہمیں آقا بتائیے آقا بتائیے آپ کی طبعی موت ہے یہ شہادت کی تین بار واضح قتلن قتلن قتلا دوا رہنا مجھے قتل کیا گیا مجھے زہر سے شہید کیا گیا ماتم حسین یا حسین کی طبعا ب 리 Sebastian کی طبعا بھی جین ژی پر لاندے fuera